لاہور کے مختلف علاقوں میں مسلدھار بارش سب سے زیادہ بارش فروخ آباد میں 63 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے پانی والا تالاب میں 55 سمن آباد میں 30 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی لاہور ائرپورٹ 35 مغلپورا میں 32 جیل روڈ پر 27 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے مونسون بارشوں کا سلسلہ پنجاب بھر میں جاری ہے ایسے میں لاہور میں بھی مسلدھار بارش ہوئی ہے مختلف علاقوں میں بادل خوب برسے ہیں سب سے زیادہ بارش فروخ آباد میں 63 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے پانی والا تالاب میں 55 اور سمن آباد میں 30 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے لاہور ائرپورٹ پر 35 مغلپورا میں 32 اور جیل روڈ پر 27 میلی میٹر بارش اب تک ہوئی ہے اور بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہنے کا امکان ہے بحکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل خوب برسے ہیں مستدھار بارش ہوئی ہے سب سے زیادہ بارش فروخ آباد میں 63 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے پانی والا تالاب میں 55 اور سمن آباد میں 30 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے لاہور میں بارش نے رنگ جمع دیا ہے وقفے وقفے سے ہونے والی تیز بارش سے معمولات زندگی متاثر ہونے لگے ہیں عام شہراؤں پر پانی جمع ہو گیا ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے زاہد عابد ہمارے ساتھ موجود ہے زاہد موستدھار بارش کے بعد صورتحال کیا ہے شہر کی جو بلکل بادل برسنے کا گزشتہ کئی روز سے امکان ظاہر کیا جارہا تھا بلاخر آج مونسون اپنے جوبن پر ہوتا ہوا نظر آیا ہے اور بارش وقفے وقفے سے جاری ہے اور سپیل ایسا ہے کہ جس میں تھوڑی ہی دیر بارش ہوتی ہے لیکن جل تھل کر جاتی ہے اس وقت ہم سرکلر روڈ پر موجود ہیں اور ہمارے کیمرہ میں فخر باس کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے بارش کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت مصروف شہرہ ہے عام حالات میں ورکنگ ڈیز میں یہاں پر کافی رش ہوتا ہے ٹریفک ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آج جو صورتحال ہے صرف اور صرف یہاں پر پانی نظر آرہا ہے اور ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہ اس پانی میں گاڑی رکشہ یا موڈ سیکل گزارنے ہی کوشش کرے اگر کوئی یہاں سے گزرتا ہے تو یقینا کسی نہ کسی مشکل کا آشکار ہوتا ہے موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق یہ سلسلہ آج دن بر جاری رہے گا اس کے علاوہ جمعہ کو بھی اس قسم کا امکانہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ مزید بارشیں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ جو امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مونسون اس دفعہ شدید ہوگا تو آج جو سپل نظر آ رہے ہیں اس میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ واقعی مونسون شدید ہوگا درجہ رہا رہے ہیں کم ہو چکا ہے ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو حفظ کی کیفیتی وہ ختم ہو چکی ہے اور خوشگوار موسم ہم کہہ سکتے ہیں اگر آپ پانی میں کہیں نہیں فسے یا پانی میں آپ کے لئے کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوں نہ کرنا پڑے گا جی زہی دعوید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور میں موسلدھار بارش ہوئی ہے اس کے بعد چلڈرن ہسپتال کے راستے اور رہاتے میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے ہسپتال آنے اور جانے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے موسلدھار بارش کا سلسلہ شہر میں جاری ہے ایسے میں یہ مناظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لاہور کے چلڈرن ہسپتال کے یہ مناظر ہیں جہاں پہ بارش کا پانی جمع ہے اسپتال آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لاہور میں موسلدھار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور چلڈرن ہسپتال کے راستے اور رہاتے میں بارش کا پانی جمع ہو چکا ہے یہ مناظر اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں اسپتال آنے جانے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور مریضوں کو بھی اس میں دشواری پیش آ رہی ہے چلڈرن ہسپتال کے راستے اور رہاتے میں بارش کا پانی جمع ہو چکا ہے لاہور میں اس وقت موسلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کا نشیبی علاقوں سے جلد پانی کے نکاسی کا حکم واسہ حکام اور انتظامیہ نکاسی آپ کے لئے تمام وسائل بروئے کار لائیں یہ کہنا ہے حمزہ شہباز کا نکاسی آپ کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے یہ بھی ہدایت کی گئی ہے حمزہ شہباز کی جانب سے لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش ہوئی ہے پنجاب بھر کے جو مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اس میں وزیراعلا پنجاب بھی متحارک ہیں وہ کہتے ہیں کہ واسہ حکام اور انتظامیہ نکاسی آپ کے لئے تمام وسائل بروئے کار لائیں حمزہ شہباز نے یہ بھی کہا ہے کہ نکاسی آپ کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز نے نکاسی علاقوں سے جلد پانی کی نکاسی کا حکم دیا ہے تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش ہوئی ہے اور جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آگئے ہیں اس صورتحال میں وزیراعلا بھی متحارک دکھائی دے رہے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ تیپ آگیا مفتا اسماعیل کا یہ بتانا ہے پاکستان کو جلد ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر مل جائیں گے یہ کہنا ہے وفاقی وزیر خزانہ کا مدد کرنے پر وزیراعظم وزراء اور فانانس ڈیویزن کا شکری آدھا کرتا ہوں یہ بھی کہا گیا مفتا اسماعیل کی جانب سے مفتا اسماعیل سے ٹویٹ کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ ہے جو تیپ آگیا ہے پاکستان کو جلد ہی ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر مل جائیں گے وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مدد کرنے پر وزیراعظم وزراء اور فانانس ڈیویزن کا شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدت ہے پا گیا ہے اور پاکستان کو جلد ہی ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر مل جائیں گے آئی ایم ایف پیکچ کی بحالی وزیراعظم کی وزارت خزانہ اور خارجہ کی ٹیم کو مبارک بعد مفتہ اسماعیل بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں کوششوں سے آئی ایم ایف پروگرام بحال ہوا وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ یہ زبدس ٹیم ورک ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ ملک میں معاشی مشکلات کم کر دے گا وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ زبدس ٹیم ورک تھا ان کی جانب سے ٹیم کو شاباش پھی دی گئی آئی ایم ایف پیکش کی بحالی وزیراعظم کی وزیراعظم کی وزارت خزانہ اور خارجہ کی ٹیم کو مبارک بعد مفتہ اسماعیل بلاول بھٹو کی سربراہی میں کوششوں سے آئی ایم ایف پروگرام بحال ہوا یہ زبردست ٹیم ورک تھا یہ کہنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا آئی ایم ایف سے معاہدہ ملک میں معاشی مشکلات کم کر دے گا آئی ایم ایف پیکش کی بحالی سے ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں کس حد تک مدد ملے گی روپے کی قدر کو کس حد تک سہارا مل سکتا ہے اور کیا حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ عوام کو کچھ ریلیف دے سکے ان سوالات کے جواب جاننے کے لے چلتے ہیں کراچی جہاں پر موجود ہیں تاریخ غوری مختلف معاشی تذیہ کاروں کے ساتھ موجود ہیں جی بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا جی بلکل جس طرح کی صورتحال ہے پاکستان کی معیشت اس وقت کٹھن دور سے گزر رہی ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے اور کافی اور سلس انتظار تھا کہ آئی ایم ایف کی جانب سے کوئی خوش خبری آ جائے تو اس کی بات جو ہے وہ دیگر فائننشل داروں کی جانب سے بھی کچھ لوگ کچھ خبریں آنے شروع ہوگی اور روپے کو بھی استحقام ہوگا تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے صرف موجود ہیں ماہرِ معاشیات شریعت برٹ صاحب اور جبران صاحب جو کہ تذیعہ کار ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماہرِ معاشیات شریعت برٹ سے شریعت یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کے جانب سے جو قرض ملے گا اس کے بعد آپ کا سمجھتے ہیں کہ معیشت کس طرح پرفرم کرے گی کیا بہتری آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں بہت ہی امپورٹن ڈیولپنٹ ہے بہت ہی زیادہ پوزیٹیو اس کو لے رہیں گے ساری مارکٹ بھی آپ دیکھیں آج کافی زیادہ پوزیٹیو ہے آل دو کے انفلیشن پر تھوڑا سا اثر آئے گا لیکن اور آل پاکستان کی معیشت کے لیے کافی مضبط اقدام ہے کیونکہ آنے والے دن میں ہم نے کردوں کی ادائیگی کرنی ہے ہمیں دوست ممالک سے کافی زیادہ پیمٹس آ جائیں گی اور اس کے ساتھ مارکٹ میں کانفیڈنس آئے گا اور جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ تقریبنٹ ٹل جائے گا ڈالر کی قیمت میں کمی آئے گی دیکھئے ڈالر فوری طور پر ہم نیچے آتے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن گریجولی ڈالر آپ دیکھیں گے آسا آسا نیچے آئے گا دوستو روپے کے آس پاس آئے سکتا ہے جونیو پاکستان کو دوست ممالک سے بائیلیٹرل پیمنٹس ریسیو ہوں گی تو اس کا اثر آپ دیکھیں گے کہ ڈالر گریجولی بھی نظر رکھتے ہیں اس کے علاوہ ایکانوی پر بھی بات کرتے ہیں جبران یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے معیشوت کا تمام حالات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا قرض ملنے کے بعد آپ کے سمجھتے ہیں کہ دیگر ملکوں کی جانب سے جو ہمارے جو فرنڈی کنٹریز ان کی جانب سے بھی کچھ ہمیں قرض وغیرہ ملے گا اور کچھ ایک سپورٹ ملے گی کچھ ریف ملے گا جس طرح میں رکھیں کافی ٹائم بعد تکرین چھ مینے سے اس خبر کا انتظار تھا اور یہ تقریب آ چکی ہے تو اس سے جو ہے اگر آئی ایم ایف ہمیں پیمنٹ کرتا ہے تو جو کانفیڈنس ہے انویسٹر کا وہ بحال ہوگا اور ساتھ ساتھ جس طرح ورلڈ بینک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے دیگر ادارے فیننشل ادارے ہیں ہمارے دوست مبالک ہیں جب چین کی بات کریں یو ای کی بات کریں سعودیہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی فنڈ جو ہے پھر انڈیمیٹنز آنا شروع ہو جائے گی تو ایک اچھا اچھا سائن ہے کہ جو آئی ایم ایف سے ڈیل ہونا تاکہ یہ مل کے لیے بھی اچھا ہے تھوڑا سا کروا گھوٹ ہے لیکن اس کے بعد جو ہے مل جو بہتری کے طرف جائے گا بہت شکریہ آپ کا شیریہ آربرڈ اور جبران صاحب جیسے کہ ہم نے بات کی ان دونوں تذکاروں سے ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے سب سے بڑی سپورٹ ہے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ ملنے کے بعد سب سے بڑی چیزیں کہ ایک جو انویسٹرز ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر جب سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے دنوں میں پاکستان میں جو ہے بیرونی سرمایہ کاری بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی ساتھ ساتھ جو دیگر فرنڈی کنٹریز ہیں ان کی جانے سے بھی پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ سیف ڈیپوزٹ کے لیے ایماؤنٹ کا بھی جو معاملہ چل رہا تھا وہ بھی ملنے گا امکان رول آور بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ سرمایہ کاری بھی جو غیر یقینی کی صورتحال تھی مارکیٹ میں وہ بہتر ہو جائے گی شکریہ آپ کا آپ نے اپ ڈیٹ کے تارک اور عوام کے لیے ایک اور اچھے خبر یہ ہے کہ حکومت نے پیٹرولیوم مصنوات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کیا ہے پیٹرل سترہ روپے ڈیزل چالیس روپے فی لیٹر سستہ ہونے کا امکان ہے میٹی کا تیل بتیس روپے فی لیٹر سستہ ہونے کا امکان ہے اوگرہ کے سمدے پیٹرولیوم ڈیویجن کو محصول ہو گئی ہے جس پر وزیراعظم حتمی منظوری دیں گے حکومت کا پیٹرولیوم مصنوات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ پیٹرول سترہ روپے ڈیزل چالیس روپے فی لیٹر سستہ ہونے کا امکان ہے میٹی کا تیل بتیس روپے فی لیٹر سستہ ہونے کا امکان ہے اوگرہ کی سمری پیٹرولیوم ڈیویجن کو محصول وزیراعظم حتمی منظوری دیں گے وزیراعظم عوام کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں یہ کہنا ہے وفاقی وزیر خزانہ کا پیٹرول سستہ کرنے کے لیے کل تک کا انتظار نہیں کیا جائے گا پیٹرولیوم مصنوات آج ہی سستی ہوں گی یہ کہا گیا مفتہ اسماعیل کی جانب سے پیٹرولیوم مصنوات سستی کرنے پر آئی ایم ایف کو اعتراض نہیں ہے پارلیمنٹ حملہ کیس سے امران خان کی بریت حکومت نے فیصلے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی اپیل میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی امران خان کی بریت کا فیصلہ کلدم قرار دینے کی استداء انصداد دہشتگردی عدالت کا فیصلہ خلاف قانون ہے وفاق کا اپیل میں موقع تو پارلیمنٹ حملہ کیس جس پہ امران خان کو بری کیا گیا تھا وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ چیلنج کیا اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں چیئرمنٹ تحریک انصاف امران خان کی بریت کا فیصلہ کلدم قرار دینے کی استداء کی گئی ہے اور وفاق کا اپیل میں یہ موقع ہے کہ انصداد دہشتگردی عدالت کا فیصلہ خلاف قانون ہے بعد میں حملہ کیس کی بات کر رہے ہیں جس میں امران خان کو بری کیا گیا تھا ایسے میں حکومت نے فیصلے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے اپیل میں چیئرمنٹ تحریک انصاف امران خان کی بریت کا فیصلہ کلدم قرار دینے کی استداء کی گئی ہے ابھی آپ کو لیے چلنے کے اسلامباد وفاقی وزیر خانون آزم نزیر تار اور مشیر کشمیر امور کمرزمان کائرہ پریس کانٹرس کر رہے ہیں اسمبلی کی تحلیل تھی ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے مختصر فیصلے میں سات اپریل کو مسترد کرتے ہوئے سیٹسائیڈ کیا اور جو اپوزیشن جماعتیں اس وقت کی تھی جو کہ موجودہ حکومتی اتحاد ہے اس کے موقف کو سابنے رکھتے ہوئے انہوں نے دوبارہ تحریک عدم اعتماد کو ٹیک اپ کرنے کے اور اس پہ ووٹنگ کرانے کا حکم دیا جس کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی امران خان حکومت ختم ہوئی اور نئی حکومت قائم ہوئی کل ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے چیف شسوسو پاکستان کے ساتھ دو جج سہبان جو ہیں انہوں نے ایک سیٹی فیصلہ دیا جبکہ دو جج سہبان نے انہوں نے بھی جو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ ہے اس کو مسترد کیا اسمبلی کی تحلیل کے جو فیصلہ تھا جو ایکشن تھا اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا اور اسمبلی کو بحال کر کے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا جو ہے وہ حکم دیا گیا یہ پانچ سفر کے ساتھ یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہاں جو ریزنز تھی اس کی وہ انہوں نے الگ سے دی ہیں دو جج سہبان نے جن میں جسٹس مزر عالم خان میاں خیل اور مستر جسٹس جمال خان مندو خیل شامل ہیں انہوں نے اپنے اضافی نوٹ بھی تحریر کیا اور اس میں انہوں نے اور کچھ نکات کی طرف بھی توجہ مبزول کروائی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلا شبہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اس فیصلے کو ایک روشن مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور ایک دفعہ پھر عدالت نے یہ ثابت کیا ہے کہ آئین پاکستان کی جہاں پہ بھی آئین شکنی ہوگی یا اس سے رو گردانی ہوگی یا اس کی خلاف ورزی ہوگی تو جو کانسٹیٹوشنل منڈیٹ کے تحت یہ عدالت عظمہ کا اختیار بھی ہے اور اس کا فرض بھی ہے کانسٹیٹوشنل ابلیگیشن ایک ووٹ کی کہ وہ ایسے میں آگے بڑھیں اور اس آئین شکنی کو قانون سے رو گردانی کو آئین سے رو گردانی کو چیک کرتے ہوئے اس پر اپنا فیصلہ صادر فرمائیں اور انہوں نے جو کل کی جو ڈیٹیلڈ ججمنٹ آئی آپ سب کے سامنے ہے وہ اس میں جو چند نکات جن کے اوپر عدالت نے لکھا اور فیصلہ صادر کیا سب سے سے پہلے تو انہوں نے جو رولنگ تھی ڈیپٹی سپیکر کی اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا اور جو اضافی نوٹ میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بدلیتی پہ مبنی تھی غیر شفاف تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کے عمل کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے روکنے کی کوشش تھی تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور بات کے کہنے کی ضرورت تھی اور انہوں نے اپنے اضافی نوٹ میں جائد صاحب نے یہ بھی لکھا کہ یہ وہ ایسے جنگچر پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان پریکٹسز کو آگے کے لیے رکنا چاہیے اور انہوں نے یہ لکھا اپنے فیصلے میں کہ اب یہ پارلیمان پہ منحصر ہے یا حکومت پہ منحصر ہوگا کہ وہ اس پہ فیصلہ کریں کہ یہ آرٹیکل پانچ جو ہے جو کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو پابند کرتا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کی تابداری کرنی ہے پاسداری کرنی ہے اس کی ویلیشن ہوئی ہے اور اسی حوالے سے جب آئین شکنی ہو آئین سے روگردانی ہو اور اس طرح گریو نیچر کی ہو تو پھر آرٹیکل سکس جو ہے اس کا بھی بالکل استعمال ہونا چاہیے اور اس کے لیے مناسب کاروائی جو ہے جو آرٹیکل چھے کے اندر اور دیگر قوانین میں دی گئی ہے وہ وہ ہونی چاہیے تو تین چیزیں جو کل کے تفصیلی فیصلے کے بعد واضح ہو کے سامنے آ گئی کہ جو تحریکی ادم اعتماد کو روکنے کے لیے قاسم سوری صاحب نے اجلت میں صورت میں قانون کو بالائے تاک رکھتے ہوئے آئین کو بالائے تاک رکھتے ہوئے جو رولنگ دی اور اس کو اس کو کہا کہ ہم اس کو مسترد میں کرتا ہوں اپنے اختیارات کا استعمال کرتے وہ غیر آئینی غیر شفاف بد نیتی پر مبنی اور غیر قانونی تھی دوسری بات جو کہی گئی کہ اس کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نے جس تیزی کے ساتھ اور جس بد نیتی کے ساتھ اسمبلی کی تحلیل کی سفارش کر دی صدر مملکت کو وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھی وہ بھی آئین سے روگردانی تھی اور صدر مملکت نے جو منوان اس کو مان دیا اور فوری طور پر اسمبلی تحلیل کر دی اس کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا گیا ساتھ ہی ساتھ جو بنیاد بنائی گئی تھی بات کہ ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری نے اس وقت کے وزیر قانون فواد چودری صاحب کی پوائنٹ آف آرڈر پہ صرف ان کا موقف سن کے کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے اور اس پہ پھر بہت زیادہ گفتوب کی عمران خان صاحب نے اس پہ جلسے کیے انہوں نے کاغذ جیب سے نکال نکال کے لہرائے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں لیکن سفارتی تعلقات کو مدنظر رکھتے ہوئے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں اس کی تفصیلات نہیں دیتے اس پہ بھی کیونکہ دلائل دیے گئے تھے عدالت میں وجہ یہ تھی کہ طریقہ ادم اعتماد کی بنیاد اور فاؤنڈیشن جو ہے وہ وہ بیانیاں تھا ان کا کہ یہ طریقہ ادم اعتماد غیر ملکی مداخلت اور سازش کی وجہ سے پیش کی گئی اور ایک طاقتور ملک پاکستان میں حکومت کی تبدیلی چاہتا تھا اس بیانیے کو بھی دفن کر دیا ہے اس ججمنٹ میں دی گئی جو ابزرویشنز ہیں کوٹ کی اور جو کوٹ کی فائنڈنگز ہیں ان کی وجہ سے اور عدالت نے کہا کہ ہم نے سارے معاملے کا جائزہ لیا ہماری نظر میں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی سب سے بڑی بات جو جو کہی گئی فیصلے میں یہ تھی کہ سات مارچ کا یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ جس دن وہ سائفر جو ہے وہ پہنچا پاکستان میں تو سات مارچ سے لے کے ستائیس مارچ تک بیس روز تک اس وقت کے وزیر اعظم بلکل خاموش رہے اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جو یا کوئی کوئی ان کا جو سرکاری ایک فیصلہ ہے حکومتی سطح پہ وہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ تین اپریل تک چھے دنوں کے اندر صرف تیس مارچ کو ایک ایک ایسی جھلک نظر آتی ہے کہ جب اس کو ڈسکس کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لیکن عدالت نے یہ کہا کہ میٹیریل ایسا نہیں لائیا گیا کہ کمیٹی نے بھی مناسب سمجھا ہو کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اس پہ کاروائی ہونی چاہیے انہوں نے بھی کہا کہ یہ مزید تحقیق کا طالب مسئلہ ہے اور پھر تین اپریل کو پہلی دفعہ پارلیمان کو پارلیمان دیکھئے جمہوری نظام میں اور پارلیمانی جمہوری نظام میں پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے مدر آف آل انسیچوشنز اگر اس طرح کا کچھ سنگین واملہ تھا تو اس کو پارلیمان کے فلور پہ لایا جاتا اس کو ان کیمرہ ہاؤس پروسیڈنگز میں ڈسکس کیا جاتا اور اس کے بعد پوری قوم کو مطلع کیا جاتا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ایسا کچھ نہیں کیا گیا اور ان ساری باتوں کے تناظر میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے فیصلے کے ذریعے جب یہ تیہ کر دیا کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بادی و نظر میں نہیں تھا اور اس کو جواز بنا کے تحریک عدم اعتماد کو رولنگ کے ذریعے دفن یا مسرد نہیں کیا جا سکتا تھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بیرونی سازش کا بیانیاں ہیں عمران خان صاحب کا یہ اس میں آخری کیل کے طور پر عدالتی فیصلہ جو ہے وہ ٹھونک دیا گیا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے اسے دفن کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں اور پاکستان میں اس وقت جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان کا یہ فرم بلیف ہے کہ سب سے پہلے پاکستان پاکستان کے خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت ہم سب کے لیے مقدم ہے اور ہمارے جو قائدین ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے بلاول بھٹو صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمارے دیگر جو اتحادی ہیں اختر جان بینگل صاحب اے ان پی سے جو ہمارے ساتھی اور نیشنل پارٹی کے جو اتحادی اور ایم کیو ایم نے ان ساری جماعتوں نے بیق زبان ہو کے کہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کو روکنے کی ایک سازش ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت کی حکومتی جو 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 فارمیشن تھی جو عمران خان صاحب تھے انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان کو سفارتی سطح پہ اس حد تک ایکسپوز کیا کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہو جائے گا اور یہ ایک مکرو کھیل کھیلا گیا قومی سلامتی کو جواز بنا کے اور پاکستان کی ایکچولی قومی سلامتی کو دعو پہ لگا کے اپنی حکومت بچانے کی کوشش کی تو اب یہ فیصلہ آنے کے بعد یہ بات بھی روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اصل میں عمران خان صاحب نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے اپنا اقتدار کو طول دینے کے لیے اور ایک آئینی طریقے کا آت سے روگردانی کرنے کے لیے بچنے کے لیے آرٹیکل نائنٹی فائیو کے تحت جو کہ قانون ساز اور آئین ساز آہ آہ ادارے نے جو قانون بنا کے ہمیں دیا ہے اس کو سورٹ کرنے کے لیے اس سے روگردانی کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہتھیار استعمال کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر ایک مکروح چال تھی اور وہ پہلے بھی بے نکاب ہوئے اب عدالتی فیصلے نے بالکل ان کے چہرے سے یہ نکاب ہٹا دیا ہے یہ بات حقیقت اور واضح ہو گئی کہ انہوں نے صرف اور صرف حکومت بچانے کے لیے بساکھی کے طور پر یہ یہ ساری جو چال ہے اور یہ جو سارا بیانیاں ہے یہ ڈیولپ کیا تھا پاکستان کے یعیور عوام نے بھی اس کو قبول نہیں کیا پاکستان کی عدالتیں بھی اس کو ماننے پہ تیار نہیں اور پاکستان کی جو جو باشعور سیاسی قیادت ہے اس نے بھی اسے مسترد کیا اور انشاءاللہ والعزیز ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا قوم ان سے اس کا حساب لے گی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ادمی اعتماد ایک آئینی طریقہ کار ہے اور اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ یا بدنیتی سے جب آپ ڈیفیٹ کرتے ہیں اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے تو یہ جو سیاسی جماعتیں اور ان سے منسلک لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں جو آئین پاکستان کے تحت ان کو تحفظ دیا گیا آرٹیکل سترہ ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے اور یہ یہ سریحن اس کی خلاف ورزی ہو اگر اس بیانیے کو مان کے تحریک ادمی اعتماد کو عدالت رد نہیں کرتی جو رولنگ کو رد نہیں کرتی اس کو اس کو ریجیکٹ کرنے والی رولنگ کو تو یہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے جو جمہوری آہ لوگ ہیں ان کے حقوق کے منافع ہوگا اور اس سے رو گردانی ہوگی اور اس لیے عدالت نے کہا کہ ہم اس پہ وی آر کنسٹینڈ کہ ہم اس پہ اپنا فیصلہ جاری کریں فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی غیر ملکی شخصیت یا کسی غیر ملکی رہنما کے پاکستان کی اس وقت کی آپوزیشن جماعتوں کے کسی بھی رہنما یا کسی قومی اسیبنی کے رکن جو کہ اس پروسس میں شریک تھے نو کانفیڈنس کے ان کے ساتھ کسی قسم کے روابط کی کوئی شہادت حکومت وقت اس وقت کی جو ہے ایٹانی جینل یا ان کی حکومت نہیں دے سکی اور یہ پھر ایک دفعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ یہ سارا جو ڈراما رچایا گیا یہ صرف اور صرف عدم اعتماد سے بچنے کے لیے کیا گیا عدالت نے یہ بھی کہا کہ سپیکر جو ہے وہ عدم اعتماد کی کاروائی کو مکمل کرنے کا پابند ہے اور ڈیپٹی سپیکر کا سمسوری نے اس سے انحراف کرتے ہوئے آئین شکنی کی ہے اور اس کے لیے مناسب اعتماد کیے جا سکتے ہیں جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی تیسرا انہوں نے وزیر قانون کے بارے میں بھی کہا کہ وزیر قانون اس وقت کے فواد چودری صاحب نے جس اجلت میں پوائنٹ آف آرڈر میں یہ باتیں سامنے رکھی اس کے بعد ڈیپٹی سپیکر پہ یہ فرض تھا کہ وہ ہاؤس اوپن کرتے اس وقت کی آپوزیشن کو موقع دیتے کہ جن کے خلاف یہ بات کی جارہی تھی جن پہ الزام تھا کہ وہ اپنا موقع پیان کرتے لیکن یہ سارا کچھ اتنی اجلت میں کیا گیا کہ کسی کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ وہ اپنا موقع پیش پیش کر سکے جیسے میں نے شروع میں یہ ارز کیا گیا کہ یہ پانچ جج صاحبان نے متفقہ طور پر فیصلہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ ساری باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد میٹیریل کو اسیس کرنے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کے بشمول پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی مسلم لیقاف کے وکلا اور ان کے قائدین کو سننے کے بعد یہ فیصلہ جاری کیا یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے دو جج صاحبان نے مزید اس میں ریزنز دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس سے بدنیتی کی بدبو بھی آ رہی ہے اور اس سلسلے میں آرٹیکل پانچ کی جو وائلیشن ہے وہ ثابت شدہ ہے آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی کرنے کا اختیار جو ہے وہ پارلیمان کے انہوں نے چھوڑا ڈسکریشن پہ اور حکومت وقت کی ڈسکریشن پہ کہ وہ جس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں تو مختصر میں یہی کہوں گا کہ آج کی جو ہماری آہ آہ رولی کوئلیشن ہے اتحادی جماعتیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں عدالت عزمہ کے اور اس کے فیصلے کو کہ انہوں نے آئین کی بالا دستی کے لیے جمہوریت کی مضبوطی اور استحکام کے لیے ایک بار پھر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے اور انشاءاللہ العزیز تاریخ کے اور آق میں لکھے ہوئے اس فیصلے سے پاکستان کے عوام یہ یہ ہمیشہ کے لیے ڈیٹرمن کیا کریں گے کہ کون حق پہ تھا اور کون غلط تھا کس نے بیرونی سازش کا سہارہ لیا اور کون بیرونی سازش بنانے والے اس بیانیے کے حصے دار تھے اور کون لوگ معصوم تھے یہ فیصلہ تاریخ کرے گے انشاءاللہ العزیز اور پاکستان کے عوام کریں گے میں بزارش کروں گا کمرزبان کائرہ صاحب کو کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندی کی کابینہ میں کرتے ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں وہ بھی کچھ ہیڈ کریں جس میں جواد چکزیہ تاریخ صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے کل عدالت عظمہ کہانے والا فیصلہ اور اس کی مضبعات اور اس کی ڈیٹیلز جو آپ نے بیان کر دی ہیں بسکلی میں اس کو سادہ الفاظ میں اگر سمجھوں تو یوں ہے کہ عدالت نے کہا کہ یہ سازش کا بیانیاں خود ایک بڑی سازش تھی اس لیے کہ اس سازش سے پہلے جس طرح ایوان کے اندر سپیکر صاحب کا رول رہا سابق وزید آزم کا رول رہا سابق سپیکر کا رول رہا صدر پاکستان کا رول رہا اور اس کے بعد منتج ہوتا ہے سپیکر کے استیفے کے بعد اگلے ہی دن ڈپٹی سپیکر صاحب آکے بیٹھتے ہیں اور جو وہاں ڈراما پلے کیا گیا یہ کوئی اچانک یا ہیسٹ میں نہیں تھا یہ پلانٹ تھا یہ ایک بڑی سازش تھی اور سازش تھی اس ملک کی جمہوریت اور جمہوری اداروں کے خلاف اور جو بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ امران خان بنیادی طور میں ایک جمہور پسند نہیں ایک فاشس زین کا آدمی ہے اور ان کی جماعت that's what is classہ that's what this moment have been